پاکستان کے کسی بھی عامی چیف نے ایک ایسی بات کیا جو ہم سب کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہے لوگ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں عمران خان کو دھنکی مل گی آپ کی کوئی ایسیت نہیں ہے آپ ایک ایسے چوکی مارنی ہے یہ بات ہے خاص طور پر طالبان کے لیے جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور زمین پہ اللہ کی فساد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اپنے ملک کی اہمیت جاننی ہے تو عراق سے پوچھو شام سے پوچھو لیبیا سے پوچھو میں ایڈ کر دوں یمن سے پوچھو فلسطین سے پوچھو کشمیریوں سے پوچھو یہ بہت امپورٹنٹ خطاب تھا کل کا جو علماء مشاہد کانسلز تھا اور ان کو بتا دیا کہ تم میں سے کسی کو تفریق نہیں کرنے دیں گے کوئی اسلام کے نام پہ کسی کو قتل نہ کرنا انتشار نہ پھلانا کسی کو کافر مت کہنا کسی کو پر فتوے نہ جاری کرنا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مبشل اکمان ڈیجیل چینل میرا نام مبشل اکمان ہے اور میں لیٹ ہو گیا اصل میں آج ہمارا وہ پروگرام شروع ہونے چینل تری سکس وائف پہ تو آج پہلا شو ہے کیونکہ اس کی میں تیاری میں لگاوا تھا تو میرے سے یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک وی لاکس مس ہو گیا اور وہ تھا جب کل جنرل آسمونیر نے علماء اور مشاہد کانسل سے خطاب کیا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ خطاب تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا جو ہے اس کو اس میں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوگی اور اس میں اگر کوئی زوم آئینے بات ہے تو اس کو بھی سمجھنے کچھ کر رہی ہوگی دیکھ رہی ہوگی کس کیلئے کیا اشارہ ہے مجھے اس میں ایک بہت بڑا اشارہ نظر آیا اور وہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ کل کا خطاب تھا میرا خیال ہے کہ بہت عرصے کے بعد بہت سالوں کے بعد پاکستان کے کسی بھی آمی چیف نے ایک ایسی بات کی ہے جو ہم سب کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہے انہوں نے صرف یعنی ٹرڈیشنلی آمی چیف جو ہوتا ہے وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بر بات کرتا ہے ٹرڈیشنلی آمی چیف جو ہوتا ہے وہ ایک جنرل ہیپی میسج جو ہے وہ دیتا ہے ٹرڈیشنلی آمی چیف جو ہیں وہ شہدہ کی قربانیوں کی کوئی کنالج کر رہے ہوتے ہیں ٹرڈیشنل آمی چیف جو ہیں وہ سب کو ارج کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہو جائیں اور ملک کو ملک کے لیے کام کریں لیکن کل کی جو آمی چیف کی سپیچ تھی وہ کئی معنوں سے بہت ہی اہم تھی اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ جو تھا بے اور بنگال میں ڈوب گیا وہ اب کام مر گئے ہیں بلکل صحیح کا اور میں آکھا بتاؤں کہ دو قومی نظریہ جو کہہ وہ اب ہمیں بلکل نظر آ رہا ہے اور سب سے پہلے تو مجھے انڈین میڈیا کے اندر نظر آیا تھا جو ان کی باتیں ہیں جس طرح سے وہ گلازت پھیلارہی ہیں وہ دیکھ کر مجھے لگا کہ یار واقعی ہم جو ہے ہم ان سے اچھا ہو گیا الگ ہو گیا ورنہ انہوں نے تو ہمیں ساس نہیں لینے دینا تھا انہوں نے ہمیں جینے نہیں دینا تھا اور جو مسلمانوں کا حال ہے وہاں پہ اور جو بنگلہ دیش کے اندر سو کال پاکستانیوں کا حال کیا ہوا تھا حسینہ واجد نے ساڑھے تین کروڑ لوگ تھے جن کو وہ کہتی تھی کہ پاکستانی ہیں اور ان کو سب سٹینڈرڈ کیومن کنڈیشنز میں رکھا ہوا تھا ان کو ان کے آپ حالت دیکھ لیں ان کے حالت اظہار دیکھ لیں تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ اپنی ہی ملک میں وہ بنگالی جو ہیں وہ کس حال میں ہیں لیکن دو قومی نظریہ جو ہے جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈوب گیا دفن ہو گیا پاکستان انڈیا ایک ہونا چاہیے تھا ہم اگر ایک ہوتے تو ہماری کرکٹ ٹیم کتنی بڑی ہوتی اور ہماری ہاکی ٹیم کیسی ہوتی اور ہماری فلمیں کیسی ہوتی تو سوادیں کٹا ہوتی ہم ہر چیز میں ڈیفرنٹ ہیں ہم اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ہیروز ان کے ولن ہیں ان کے ہیروز جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ان کی ویکٹریز جو ہیں وہ ہماری ڈیفیٹس ہیں اور ہماری اچیومنٹ جو ہیں ان کے لیے اپنا وہ جو ہے آپ سمجھیں کہ بہت ہی تکلیف دے چیزیں ہیں آمی چیف نے جب علماء اور مشاہد کانفرنس سے کتاب کیا تو انہوں نے بڑی کلیلی کہہ دیا کہ جو شریعت کو اور آئین کو نہیں مانتے ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے اس کی کیا وجہ اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا کانسٹیوشن جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ ہم اسلام کی شریعت کے مطابق ہیں اور اسلامی شعار کے مطابق اور اسلامی قوانین جو ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں تو اگر کوئی اس سے انحراف کرے گا کوئی قانون تو اس کو پھینک دیا جائے گا اٹھا کر باہر تو ظاہری بات ہے جو اسلام کی شریعت کو مانے گا وہی اس ملکی شریعت بھی رکھے گا اور جو اس کی شریعت نہیں رکھنا چاہے گا اس کو ہم پاکستانی کیوں کہیں گے تو اس میں تو کوئی ایمبگوٹی نہیں ہونی چاہیے پھر پھر انہوں نے جو بات کی بہت امپورٹن کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم جو ہے فساد فی الارض ہے اور پاک فوج اللہ کے حکم سے فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے لوگ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں جو میں کل سے دیکھ رہا ہوں خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ اس کو بالکل غلط لے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو دھمکی مل گئی عمران خان کو دھمکی مل گئی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ ٹینشن نہ لیں آپ ایک ایسے چو کی مار نہیں ہے دیکھر نا آپ کے لیے آرمی چیف کو آکے کوئی بیان بازی نہیں کرنی ہے آپ کے لیے ڈی جی آئی اس پی آر کو بھی آکے کسی بیان بازی کی ضرورت نہیں ہے متعلقہ تھانے کا جو ایسے چو ہے نا بلکہ اے ایس آئی وہ کافی اور اس کا چودہ نمبر کا چھتر اس لیے آپ اپنے آپ کو خام خامے سیلف پریز میں مت پڑ جائیں یہ بات ہے خاص طور پر طالبان کے لیے تحریک طالبان کے لیے دائش کے لیے یہ بات ہے ان خارجیوں کے لیے جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور زمین پر اللہ کی فساد کر رہے ہیں یہ بات ہے ان شر پسندہ ناصر کے لیے جن کے لیے جن کے لیے سورہ بکرہ کے اندر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیر احکامات جو ہیں وہ صادر فرما دی ہیں اور اگر آپ سورہ بکرہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کو منع کیا جائے گا اللہ کی زمین پر فساد کرنے والوں کو تو کہیں گے ہم تو انصاف کر رہے ہیں ہم فساد کا کر رہے ہیں اور وہی لوگ جو ہیں فساد کی جڑے ہیں وَإِنَّهُمْ قَانُوا عَذَابٌ عَلِيمَا اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے یہ سورہ بکرہ میں ہیں تو وہ جو اسلام کا لبادہ اڑ کے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر نقصان پوچھا رہے ہیں یہ پیغام ڈیریکٹلی ان کے لیے تھا یہ کسی اور کے لیے یہ پیغام نہیں تھا پھر جنرل آسمونی نے کہا کہ یہ جو مافیاز ہیں یہ سمگلرز کی اور دہشتگردوں کی پوش بنائی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں اس میں تو کوئی دو رائی نہیں ہے کونسی مافیاز ہیں اس ملک میں یہ پوچھنا چاہیے کونسی مافیاز نہیں ہے جس ملک میں مافیاز نہیں ہے چاہے وہ ٹریڈرز ہوں چاہے وہ کاروباری عزرات ہوں چاہے وہ بلڈرز ہوں چاہے وہ ڈرگ پیڈلرز ہوں یہ سارے مافیاز ہیں اور وہ کیوں چرائم پیش آفراد کو دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے راستے سے لوگوں کو ہٹانا ہوتا ہے انہوں نے لوگوں کو ذتکوپ کرنا ہوتا ہے آرم ٹویسٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ کیوں دہشتگردوں کو پوش بنائی کرتے ہیں کیونکہ دہشتگرد جو ہیں وہ جب ان کے اوپر آتے ہیں تو وہ بلیک میل بڑے رام سے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں پھر انہوں نے جب فساد کرواتے ہیں تو ان کے لیے اور ان کے مافیاز کے لیے راستے جو ہیں ہم بار ہو جاتے ہیں تو بالکل کل نشاندہی ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بڑا سیریس کام ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان قریب ہم دیکھیں گے کئی مافیاز پر ہاتھ پڑھنے والا ہے انہوں نے قسم کہا کے کام انہوں نے کہا قسم ہے کہ اگر اب کسی نے پاکستان میں انتشار پھلانے کی کوشش کی تو ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے یعنی کوئی مذہب کے نام پہ کوئی لسانیت کے نام پہ کوئی سبائیت کے نام پہ کوئی برادریزم کے نام پہ کوئی کلاسس کے نام پہ اگر کسی نے بھی اس ملک میں کسی قسم کی کوئی یعنی تفریق کرنے کی کوشش کی تو افواج پاکستان جو ہے وہ ایک سیسا پھلائی دوار بن جائیں گے اس کے لیے پھر انہوں نے تانہ دی ہے ساروں کو یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خاص طور پر بے اور بنگال والی فرسٹ بات سے میں لنک کر رہا ہوں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر اپنے ملک کی اہمیت جاننی ہے تو عراق سے پوچھو شام سے پوچھو لیبیا سے پوچھو میں ایڈ کر دوں یمن سے پوچھو میں ایڈ کر دوں فلسطین سے پوچھو میں ایڈ کر دوں کشمیریوں سے پوچھو تو جن کے پاس وطن نہیں ہے نا انہی کو پتا ہے کہ وطن کی کیا قیمت ہے اور کیا قدر ہے اور کیا اہمیت ہے اس کی یہ بہت امپورٹنٹ خطاب تھا کل کا عامی چیف کا جو علماء مشاہد کانسلز تھا اور ان کو بتا دیا کہ تم میں سے کسی کو تفریق نہیں کرنے دیں گے کوئی اسلام کے نام پر کسی کو قتل نہ کرنا انتشار نہ پھلانا کسی کو کافر مت کہنا کسی کو پر فتوے نہ جاری کرنا ریاست کو اپنا کام کرنے دو اور اس سے تم بڑے نہیں ہو یہ میسیج تھا یہ بڑا وائیڈ رینجنگ میسیج تھا اور بہت لوگوں کے لیے یہ دل پر بجلیاں بن کے گرا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ